اسلام علیکم ویڈیوز اسی جواد ویڈیوز تو آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ جو کلاس ٹینٹ کا فیزیس کا پیپر آنے والا ہے جو کہ ٹوینٹی ٹو آف سیپٹمبر دوزار بائیس کوئی سیکنڈ اینویل اگزامینیشن کا اس کے لیے آسے ہم امپورٹنٹ قویسچنز اور ساری چیزیں ڈسکس کریں گے فول بک گیس ہے اس کے علاوہ کوئی گیس نہیں ہے بس اس میں میں آپ کو صرف بک سے بتاؤں گا اس سے پہلے اگر آپ نے چینل پر سبسکرائب نہیں کیا نئے ہو تو سبسکرائب کر لو اور ایک اور مین چیز جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اس لیے میں نے پلیلیسٹ کر دیئے ہیں تو آپ یہاں پہ پلیلیسٹ والی سیکشن میں جو ہی آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو کلاس نائنٹ اور کلاس ٹینٹ کی پلیلیسٹ نظر آ جائے گی جو ہی آپ کلاس نائنٹ کی پلیلیسٹ پہ یا ٹینٹ کی پہ جاتے ہیں فار ایزمپل یہاں پہ ٹینٹ کی میں ون ون ٹو ویڈیوز ہیں تو کلاس ٹینٹ کی پلیلیسٹ آپ اوپر آپ اگر اس کو اوپن کریں گے تو آپ کے پاس ڈیفرنٹ ویڈیوز آ جائیں گے جو آلرہی پہلے بھی بنا چکا ہوں فیزیسٹ کی یہ جو نئی بک ہے اس کو بھی آپ نے دیکھ لینا ہے الکا بھلکا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ویسے یہی والی بک سے پیپر آئے گا یہ جو پرانی بک ہے پہلا کوسٹن یہ کلیر ہو گیا باقی ہی اگر نیچے آئیں تو آپ کو یہ کمپیوٹر بائے ہو کہ سارا کچھ ملے گا یہ فیزیسٹ کا پریکٹیکل پیپر ہے جو بچے پریکٹیکل دوبارہ دیں گے وہ ان کے لیے ویڈیو ہے اور باقی بھی جو پیپر دینا جاتے ہیں یہ پلیلسٹ کو یہاں پہ نیچے کرتے جاؤ تو آپ اپنی آرام سے اپنی ویڈیو یہاں پہ جس طرح میں نیچے کر کے دھونڈ رہا ہوں وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہو اس میں سارے سبجیکٹ کی ویڈیوز ہیں سارے ایمپورٹنٹ کوسٹن ہیں سب کچھ ہے ایمپورٹنٹ کوسٹن ایمپورٹنٹ ہی رہتے ہیں بے شک وہ فرسٹ اینویل اگزامنیشن ہو یا سیکنڈ ہو پھر بھی میں آپ کے لیے دوبارہ ویڈیو بنا رہا ہوں لیکن یہ آپ یہاں سے جا کے میں اجر آپ کو فیزیسٹ کے دکھا بھی دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیزیسٹ کے ہمارے پاس آج چکے ہیں ٹین ایس سی ٹو سولوشن ہم نے کی ہے پیپر کا اس کے بعد فیزیسٹ کا جو پیپر ٹینٹ کلاس کا آیا ہے سلوز بیس جو بورڈ کا اس بار دوزر بہر ہے اس کے پیپر تھا وہ یہ پڑھا ہے آپ کے پاس اس کے بعد آپ کے فیزیسٹ کے ایمپورٹنٹ کونسپچل کسٹنز ہیں اس کے بعد شارٹ کسٹنز ہیں گیس پیپر ہیں ایمپورٹنٹ نومیریکلز ہیں اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ سکتے ہو تو یہ ساری آپ کی کلاس ٹینٹ کی ویڈیو ہیں اگر وہ کلاس نائند کا بچہ دیکھ رہا ہے تو وہ کلاس نائند کی پلیلیسٹ میں جا کے یہ ساری چیزیں دیکھ سکتا ہے جو ہی آپ چینل کو اوپن کریں گے یہ نیچے سے تو پلیلیوز ہوم کے ساتھ پلیلیسٹ کے آپشن پر آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو کلاس ٹینٹ کا یا نائند کا فولڈر مل جائے گا اس سے آپ ایزیلی ڈونڈ سکتے ہیں چلیے ویڈیو کو سٹارٹ لیتے ہیں اور یہاں پہ میں آ جاتا ہوں اپنی اس بک پہ تو یہ ہمارے ایس ایل اوز ہیں یہ جو چیزیں لکھی ہیں یہ ایس ایل اوز ہیں آپ نے ایک موٹی موٹی نظر مارنی ہے آپ کو یہ چیزیں آنی چاہیے ہیں بے شک بوری بک نہیں آتی کم از کم یہ کونسپس آنے چاہیے ہیں پھر بھی میں نیچے چلتا ہوں اور آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہی کیا ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ سپائیڈر والا ہے تو یہ آپ کے پاس کس چیز میں آ سکتا ہے یہ ایم سی کی اوز میں آ سکتا ہے سائیڈ انفرمیشن ہے آپ کے پاس اس کے بعد آپ کو شورٹ کسٹن میں سیمپل ہارمونک موشن کی ڈیفینیشن پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بعد لانگ کسٹن لانگ کسٹن کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سیمپل ہارمونک موشن کا یہ میس اٹیج ٹو سپرینگ ہے this is very very important long question آپ کو بے شک اگر اس کی چیزیں نہیں آتی آپ کو یہ mathematical اس کی derivation لازمی آنی چاہیے اور یہ ڈیاغرام آپ نے لازمی بنانی ہے this is very very important long question اگر نیچے آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ آپ نے یہ والی ڈیاغرام کو لازمی دیکھ رہے ہیں figure 10.1 کو اور نیچے اگر ہم آئے تو یہاں پہ آپ کو یہ oscillation وغیرہ کی definition مل جائے گی اور یہاں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے kinetic and potential energy at different position یہ آپ کو ڈیاغرام میں سے کوئی question پوچھ سکتا ہے اس کے بعد یہ آپ سے MCQs پوچھ سکتا ہے ایک important MCQs ہے یہ جو titbit ہے اور quick quiz میں یہ بہت زیادہ important question ہے یہ آپ کا short question میں اگر SLS بیسٹ آتا ہے تو آنے کے chances بہت زیادہ ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور باقی آپ بے شک یہ کچھ بھی system کو بھی چھوڑ دیں اور اس کے بعد motion of simple pendulum یہ آپ نے اس سے کر لینا ہے یہ آپ کو long question میں وہ پوچھ سکتا ہے باقی اگر نیچے ہم آتے ہیں تو t is equal to 2 pi and root l over g یہ آپ کو derive کرنا آنا چاہیے اسی طرح یہ tell whether these motions are example of simple harmonic motion or not یہ آپ سے short question میں پوچھ سکتا ہے اس کے دو تین پارٹ ہیں تو ایک ایک نمبر کا یہ آپ سے تین پارٹ پوچھ سکتا ہے اس کے بعد آپ کا most important short question ہے that is the important future of shm اور نیچے اگر ہم چلیں تو یہ چیزیں بھی آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں this example 10.1 is very very important آپ کو t is equal to 2 pi under root l over g سے ساری examples کرنی آنی چاہیے باقی آپ اس گڑی والے کو ایک بار پڑھ لیں damped oscillation آپ کو short question میں صرف اس کی definition آنی چاہیے جو کہ یہ لکھی ہوئی ہے یہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اس کے بعد wave motion کو آپ چھوڑ سکتے ہیں اور نیچے اگر آئیں تو electromagnetic waves اور mechanical waves کو صرف آپ کو comparison آپس میں آنا چاہیے اور نیچے اگر ہم آتے ہیں تو یہ diagram 10.8 یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے اور اس کے بعد compression اور یہ جو ہمارے پاس rare frictions ہیں یہ آپ کو لازمی آنے چاہیے ان کا آپ سے comparison پوچھ سکتا ہے تو نیچے اگر آتے ہیں تو waves ایسا carrier of energy ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو relationship between یہ آپ بہت important short question بھی اور long question کا part بھی یہ v is equal to d t v is equal to lambda by t t is equal to one over f تینوں کا relationship پہ آپ کو prove کرنے یا آپ کو بے شک بیچ میں انگلیش نہ آتی ہو آپ کو یہ ان کے number ملیں گے باقی repel tank اتنا زیادہ important نہیں لیکن آسان ہے اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور اس کے بعد نیچے اگر آتے ہیں تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں باقی اگر ہم short question پہ mcq آپ نے سارے کرنے mcq میں کوئی وہ نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس review question ہے تو اس میں یہ 10.1 بہت زیادہ important ہے اور اس کے بعد damn to solution 10.3 والا ہے اس کے بعد 10.5 ہے اس کے بعد 10.7 ہے اور اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ آگے آئے تو ان کا بھی پوچھ سکتا ہے 10.9 سے پوچھ سکتا ہے اور 10.9 بہت important ہے اس کے بعد conceptual میں 10.1 ہے اور 10.2 بھی آپ کر لیں اور اس کے بعد 10.4 اور بس 4 تک ہی آپ کر لیں اس کے بعد numerical پروبلنز میں اگر آپ آ جائیں تو ٹی اگل ٹو پائی انڈر روٹ ال ابر جی لگتا ہے میں آپ کو یہی سلام اشور دوں گا numerical آپ سارے کر لیں اس chapter کے بہت آسان numerical ہیں تو اگر مزید آپ دیکھنے چاہتے ہیں تو numerical کو دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں خاص طور پہ اگر 10.7 کی بات کریں کیونکہ اس کی تین پارٹ ہیں تو یہ long question میں numerical دے سکتے ہیں اسی طرح آپ یہ بڑے بڑے numerical آنے لگ گئے ہیں جو چیزیں پہلے نہیں آتی تھی یہ بھی 10.8 بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے parts ہیں اور فیڈرل بورڈ بھی اس طرح کے parts میں question دیتے ہیں سپٹر نمبر جو دوسری ویویوز ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ سے ان کا کمپریزن پوچھ سکتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس explain how sound is produced by school bell یہ question dher side پہ دیئے ہیں ان کو لازمی آپ نے دیکھنا ہے اس کے بعد characteristic کا sound بہت زیادہ important ہے اس کو لازمی آپ نے کرنا رہے ہیں اور یہ یہاں پہ پیچ quality یہ صرف آپ کو یہ بھی لائنے بھی یاد دیں دیں دی دی فنیشن ہو جائے تو بڑی بات ہے باقی یہ sound intensity level ہے اس کی آپ کو یہ derivation آنی چاہیے یہ لازمی آپ نے کرنی ہے کے log تک یہ صرف آپ بیچ میں سے انگلیش نہ کریں آپ derivation آنی چاہیے باقی reflection of sound بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور speed of sound بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں زیادہ numerical ہیں وہ important ہے اس کے بعد protection جو ہے یہ ہمارے short question میں آ سکتے ہے تو اس کے بعد یہ blind ہے سبیٹ یہ غلا بھی آپ نے دیکھنے ہے اور سونار سونار کا بہت زیادہ important آتا ہے سونار آپ سے پوچھ سکتا ہے اس کے بارے میں لازمی کرنے اور نیچے آئیں سارے کرنے ہیں اور 11.1 کر لیں 11.2 کر لیں اس کے بعد یہاں پہ 11.5 کر لیں اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے loudness 11.7 کر لیں اور loudness of sound depend upon یہ کر لیں اسی طرح یہ پیچ والا آپ نے کر لیں تقریبا آپ کوئی زیادہ سارے کرنے ہوں گے یہ noise والا کر لیں اور 11.7 نے کاوٹ ایکس پروٹیکشن آپ کو میں بتایا ہے بہت important ہے یہ کر لیں اور یہ frequency اور پیچ والا بھی کر لیں باقی conceptual سارے کر لو اس میں کوئی وہ نہیں ہے اور numerical بھی آپ نے کیا کام کر لیں میں آپ کو book کے درمیان سے جو چیزیں آپ نے کرنی ہیں topic wise بھو clear بتا رہا ہوں باقی آپ کو already detail میں باقی ویڈیوز میں بتا چکے آپ وہ ویڈیوز جا کے دیکھ سکتے ہیں کوشش میں کروں گا link description میں بھی ڈال دوں گا اس کے بعد یہاں پہ reflection اور reflection ہوگی اور یہ laws of reflection آپ کو آنے چاہیے یہاں پہ اگر آپ نیچے آئیں تو یہ والی diagram آپ کو آنی چاہیے اور اس کے بعد convex mirror اور کنکیب mirror کا جو آپ اس میں difference ہے یہ آپ کو آنے چاہیے اسی طرح یہ side والے جو law shopping center پہ convex mirror لگے ہوتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرنا یہ formula آپ کو آنے چاہیے mirror formula اس سے آپ numerical حل ہوں گے اور sign of conventions آپ کو آنے چاہیے اور باقی اگر نیچے چلیں تو side information آپ نے لازمی دیکھنی ہے بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ یہ conceptual چیزیں ہوتی ہیں اور total internal reflection کی ہے جو example یہ ولی ہے یہ sign آئے اور آر یہ آپ کو آنی چاہیے اس کے بعد جی اگر نیچے آئیں تو lenses endoscope وغیرہ اس کو آپ نے ایک نظر دیکھ لینا اور image formation by lenses یہ شارٹ question میں پوچھ سکتا ہے اور یہ diagram آپ کو آنی چاہیے image formation by convex lens یہ long question میں یہ 5 figure 12.5 بغیرہ یہ پوچھ سکتے ہیں اور کئی بار پہلے بھی آ چکی ہیں یہ formula one hour f is one hour p اور one hour q یہ lens formula آپ کو آنا چاہیے آرام سے value put کرنی ہے اس کے بعد compound microscope dیکھ لیں یہ topik important ہے اور نیچے اگر ہم آتے ہیں تو telescope آ جاتا ہے اور magnification of telescope human eye اس کو آپ skip کریں یہ ایک defects of v and یہ آگیا یہ آپ کو لازمی آنا چاہیے myopia اور hyper جو ہے hyper metropia اس کے بعد نیچے اگر آئیں تو exercise آپ کوشش کریں کہ ساری کی ساری کر لیں اور اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کچھ question جو میری recommendation laws of reflection آپ نے یہ کر لینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس total internal reflection آپ نے کر نا ہے اس کی conditions کر لیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے یہ coin والا آپ کر لیں real and virtual image اس کے بعد ہمارے پاس ہے simple microscope وغیرہ ان کو چھوٹے conceptual میں سے یہ آپ نے لازمی کرنے ہے یہ make up والا آپ کر یں اس کے بعد ہمارے پاس یہ fish والا ہے یہ بہت important ہے اس کے بعد thickness of plans ہے یہ بہت زیادہ important question ہے یہ آپ نے لازمی کرنے numerical problems ایسے میں آپ کو یہ کہوں گا آپ سارے کریں اس میں سے numerical زیادہ آتے ہیں تو یہاں پہ یہ نبیلہ والا کر لیں یہ بہت بہت آر آ چکا ہے اس کے بعد ہمارے پاس بس باقی آپ نے دیکھ لینے اس سنسور repeat ہو چکا ہے اس کو ہم دوبارہ skip out کرتے ہیں unit 13 electrostatic آگئے unit 13 electrostatic میں آپ نے کیا کام کرنا ہے production of electrical charge ہیں ان کو چھوڑ دیں آپ اور یہ conclusion آپ نے کر نہیں ہے اس کے بعد electrostatic induction long question میں آ سکتا ہے اس کو لازمی کرنے ہے electroscope ہے یہ بھی آپ نے کرنے ہے اس میں gold leaf ہے وہ آپ نے لازمی کرنے ہے اس میں charging electroscope by electrostatic induction والا بھی آپ نے کرنے آسان ہے اگر آپ اس کو سمجھ جاؤ تو ایک دوسرے کے تقریباً opposite ہی ہے اس کے بعد coulom zla ہے coulom zla short question میں آئے گا یہ آپ کو derive کرنا آنا چاہیے جتنا بھی اس کا درمیان میں portion ہے اور اس کے بعد electric field intensity آپ نے کرنی ہے electric field lines ہیں جو بھی آپ نے کرنی ہے اس طرح اگر ہم نیچے آئیں تو capacitor سے اس کو آپ نے لازمی کرنے long question میں پوچھ سکتا q is equal to c v جو ان کا فارمول ہے یہ آپ نے لازمی کرنے ہے اس سے آپ کو نمیریکل capacitor والے میں سے زیادہ آئیں گے capacitor in series اور parallel تو یہ سے long question بن کے آئے گا uses of capacitor میں سے short question بن کیاتا ہے اس کو لازمی دیکھ لینے اور یہ powder painting وغیرہ بھی کبھی کبھی بار short میں آجاتا اس کو دیکھ لیں بہت یہ آپ نے نہیں چھوڑ نے کبھی سے آپ کو long question بھی آ سکتا ہے نمیریکل پرابلم سارے کرو کونسپچل سارے کرو کرنٹ electricity میں اگر ہم آئے تو یہاں پہ آپ کو الگی پھول کی definition اور اس کے فارمولز آنے چاہیئے اور نیچے اگر ہم آتے ہیں تو ہمیں جی صاحب نے کرنی ہے اسی طرح ہم اگر نیچے آئیں تو ہمارے پاس اہم سلا ہے اور آپ کو فارمولز آنا چاہیئے فیکٹر افیکٹنگ ریزسٹنس یہ جو اس کی آر آر روٹ آل اس کے بعد آر اس دیرگل وشنر روٹ ون اور یہ سارا کچھ یہ آپ کو ڈیرائیو کرنی ہے اس کے بعد نیچے اگر ہم آئیں تو کنڈکٹر آتا ہے انسولیٹر ان دونوں کے درمیان میں آسکتا ہے اس کے بعد ریزسٹر اور دونوں آپ نے کرنے ہیں ان سے آپ کو نمیریکل حل ہوں باقی ڈائریکٹ کرنٹ اور الٹرنیٹنگ کرنٹ کو بھی آپ نے لازمی دیکھ ایزرٹ آف الیکٹرس سٹی کو آپ نے ایک نظر پڑھ لینے ہے ویسے بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے آپ کے گھر میں ہو جائے تو کام آپ اس کو چلا سکتے سرکٹ بیٹ کر وغیرہ اتنا ایتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس کی شورٹ کو سن تھوڑے سی ہی سارے کرنے اس میں سے اوم اور اس کی لیمٹیشن ای 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 اس کے بعد ای سی ای ای اس طرح یہ ساری چیزیں کرنے ہیں اس طرح الیکٹرک مگنیٹزم میں آئیں تو یہاں پہ آپ کو یہ ساری چیزیں دیکھ لینے آپ نے دیریکشن آپ مگنیٹک فیلڈ ہے یہ مگنیٹک فیلڈ آپ نے لازمی دیکھ لینا ہے اور فورس آن کرنٹ کرنگ کرنکٹر یہ بھی لازمی کرنا ہے اس طرح یہ آپ کو یہ جو تین پوائنٹ ہیں یہ آپ نے لازمی کرنے شورٹ کوسن میں آ جاتے ہیں اس طرح یہ رائٹ ہینڈ رول جو بھی ہے یہ طرح کام کرتی ہے ویسے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے آپ کو آگے پریکٹیکل لائف میں بڑے کام آئیں گے الیکٹرو مگنیٹک انڈیکشن بہت امپورنٹ ہے اس کو ایک نظر دیکھ آ جاتے ہیں ہم نے ان کو لاس ٹائم بھی سکپ کیا تھا اس کو آپ سکپ کر سکتے ہیں اور اگر ہم آگے چلیں تو یہاں پہ شورٹ کوسن ان چپٹر کے سارے کر لو یہ آخر چپٹر ہیں ان میں آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑ نا یونٹ سکسٹین بیسک الیکٹرونک آتا ہے تو اس میں آپ نے کیا کام کر نا ہے جو ہمارے پاس سرمونک ایموشن اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور اس کو بھی آپ چھوڑ دو یہاں پہ ایک کیتھوڈ رے اس سکلوس کوپ یہ آپ نے لازمی کرنا ہے اس کے بعد یہ بھی آپ جو اس کی تین پوائنٹ سے آپ نے لازمی کرنے شورٹ کوسٹ میں پوچھ سکتا ہے اس طرح اگر آپ آئیں لاغ اینڈ دیجیٹل الیکٹرونکس اس میں آپ سے پوچھ سکتا ہے وہ تھوڑی بہت اور اس کے بعد لوجک گیٹ سا پانے چاہیے اس میں سے آپ کو یہ اینڈ جو لانگ کوسٹ آتا اوپر سے بے شک آپ نہ کریں یہ آسان ہے اگر آپ سمجھ لیں زیادہ انگریزی لکھی ہوئے لیکن آپ ان کو اپنے پوائنٹ میں کر لکھ سکتے ہیں آسانی سے سمجھ سکتے ہیں باقی اس کی ایکسرسائز ساری کر لیں چھوٹی سی ایٹی والا چپٹر ہے اس میں اگر ہم فلو آف انفرمیشن کو چھوڑ دیں اور اس کے بعد یہاں پہ نیچے ہم آتے ہیں تو فیکس مشین اور ٹیلی پون آپ سے بھی نہیں اتنا پوچھا جا سکتا اس طرح اگر آپ آئیں تو آپ نے پوچھ سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم نیچے آئیں تو ہمارے پاس پرائمری بعد یہاں پہ فلیش ڈرائی سی ڈی اس کو بھی چھوڑ دیں اپلیکیشن ورڈ پروسیسنگ کو بھی چھوڑ دیں یہاں پہ انٹرنیٹ کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لینا ہے اور یہ انٹرنیٹ سرویسز کے بارے میں پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد نیچے اگر آئے تو رسک یہ اس کے رسک لازمی کرنے سے ایک شورٹ کوسٹن ہی آ سکتا ہے اس کے بعد یہ سائیڈ پہ جب باکسز ہیں اس چپٹر میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ باکسز ہیں ای کامرس کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتا ہے اگر اوپر بھی دیکھیں تو یہ کافی یوزفل انفرمیشن ہے اس چپٹر میں سے آپ نے یہ لازمی کرنی ہے باقی آپ کچھ بھی نہ کریں چپٹر ہنڈ ہو جاتا ہے میں تو کہتا ہوں اس چپٹر کو اندر سے کچھ بھی نہیں کرتے تو صرف اس کی ایکسرسائز کر لیں چھوٹی سی ایکسرسائز ہے یہ ریم روم یہ اپنے لازمی کر لینا ہے اس چپٹر کی ایکسرسائز کر لیں اس ہی میں سے آئے گا باقی یونٹ ایٹین ہے اٹامک نیوکلی فیزکس اگر آپ آئیں آپ کو اٹامک نمبر چیزیں پتا ہونی چیزیں کمیسٹری میں پتا ہوں گی اس کے بعد آئیس اٹوپس وغیرہ یہ زیادہ کمیسٹری کے ٹاپکس ہیں تو اس میں زیادہ جو ہے یہ ایکویشن یہ آتی ہیں اور اس سے نمیریکل آتے ہیں تو زیادہ کمیسٹری چیزیں اس میں اوپر نہیں پوچھی جائیں گی تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ہے اور اس کے نمیریکل خاص طور پر جو ہمارے پاس ہاف لائف ہاف لائف سے آپ پوچھ سکتا ہے اور آف لائف کے جو نمیریکل ہیں بہت زیادہ لازمی کرنے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس uses of radioactive isotopes اس میں آسکتا ہے یہ نیچے یہ سائیڈ باکس ہے یہ کر لینے کاربن ڈیٹنگ آپ کو پتا ہونے چاہیے اسی طرح آپ کو یہاں پہ فی ان ریکشن آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ لانگ کو سن میں آتا ہے اس کے بعد اگر ہم نیچے آئیں تو ہمارے پاس نیوکلیٹ فی ان بھی آپ کو پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد حیزرز آف ریڈیشن بھی آسکتا ہے اور یہ چپٹر یہاں پہ انڈ ہو جاتا ہے تو اس کی ساری ایکسرسائز آپ نے کرنی آف لائف بھی آپ نے question answer لازمی دیکھ لینے ہے تو یہاں پہ ہماری بک کیا ہو جاتی ہے باقی آپ کے پاس کافی زیادہ content ہے تو یہ چپٹر دوبارہ سے انہوں نے دال دی دو دو پہ اور اپنی باقی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اور محنت کریں پیپر آپ کا difficult نہیں ہوگا جو سیکنڈ انویل examination ہوتا ہے وہ یوزلی آپ کے پاس ایزی پیپر آتا ہے تو امید ہے آپ کا پیپر بہت اچھا ہوگا ملتا ہوں اسی اور ویڈیو میں بہت خیال اللہ حافظ ڈیک کر